بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انصاری ناظرین آج دو نومبر دو ہزار بیس ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے چند رہنماوں کی جانب سے ریاستی اداروں پہ منگڑت الزامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اس حوالے سے ہم اپنی گزارشات اور حقائق آپ لوگوں کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے مضموم پروپیگنڈے کا بروقت تدارک کیا جا سکے ناظرین اپوزیشن کی سیاسی رہنماوں کے چند رہنماوں پہ ہی کیا محکوف ناظرین ان دو پارٹیوں نے گزشتہ تیس سالوں میں تقریبا پاکستان کے تمام اداروں میں اپنے وفادار اور حمایتی پیدا کیے ہیں اور وہ وفادار اور حمایتی ہمیشہ ایسے ہی مشکل حالات میں ان کے بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ معصوم لوگوں کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری ان وفادار اور حمایتیوں کے ذمہ سپرد کر دی جاتی ہے ایسے ہی ان کے وفادار اور حمایتی ہیں ایک نجم سیٹی تو انہوں نے ایک تجزیہ دیا ان کے تجزیہ کے دو یا تین نکات میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا زیادہ ان کے نکات پہ میں نہ کنسنٹریٹ کروں گا اور نہ ہی ان کے ان نکات یا تفسرے اور تجزیہ کی اس قدر اہمیت ہے اس ویڈیو کے کرنے کا مقصد ہی یہی ہے ناظرین کہ اگر ریاست ان ایکشن آتی ہے جو کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ دو سے تین ہفتہ میں ریاست کا پرزور ایکشن آپ کو نظر آئے گا تو میری گزارش ہے ریاستی اداروں سے کہ صرف ان سیاسی رہنماؤں کے بیانات کا ہی نوٹس نہ لیا جائے بلکہ اس قسم کے جو تجزیہ کار اور تفسرانیگار ہیں جو کہ معصوم ذہنوں میں زہر افشانی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی سخت سے سخت ترین کاروائی کی جائے نجم سیٹی نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف نے انیس سو تریانوے سے تیہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی مفائمت نہیں کرنی وہ ڈھٹے ہوئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہیں جھکیں گے یہ تو ایک بات ہو گئی اور اس حوالے سے تو دیفنیٹلی ان کی پوری سیاسی زندگی آپ کے سامنے ہے نواز شریف کی کیا نجم سیٹی کے تجزیہ کے اس میار پر وہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ نواز شریف نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی بڑی قیمت چکائی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی تک تو نواز شریف کو کوئی ساتھی نہیں مل پا رہا تھا اب تو انہیں ایک کمپینین مل گئی ہے مریم نواز کی شکل میں اور آخری بات ناظرین میں بتا دوں بات تو انہوں نے بہت ساری کی ہے کہ وہ اندر کی خبر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نواز شریف نے شباز شریف کو بہت زیادہ محلت دی کہ آپ جو ہے اپنے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ رازی کرنا چاہتے ہیں شرافت کی زبان سے آپ رازی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جو ہے وہ زور آزمائی کرنے اپنا طریقہ آزمالیں لیکن اس کا نتیجہ کوئی برامد نہیں ہوگا پھر نجم سیٹی کہتے ہیں کہ آج کل کے حالات یہ ثابت کرتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ باہر ہیں جو کہ مضاحمتی سیاست کے بانی ہیں ان کے بقول اور دوسرا یہ کہ شباز شریف جو ہے وہ مفاحمتی سیاست کے چونکہ قائل تھے اس لیے وہ اندر ہیں تو نجم سیٹی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتی یہ ان کے تجزیعے کا جو ہے پورا خلاصہ ہے پوری سمری ہے اور پورا جسٹ ہے ان کے تجزیعے کا ناظرین نجم سیٹی کے حوالے سے نجم سیٹی نے چونکہ خود مجھے موقع پروائٹ کر دیا ہے تو معیسہ حوالے سے بتا دوں یہ ایک کتاب ہے ناظرین میرا دوست نواز شریف یہ زیا شائر جو ان کے پارٹی کے رکن بھی رہے ہیں اور ان کی سی ای سی میٹنگ میں بھی ہمیشہ وہ شریک ہوتے رہے ہیں اس حوالے سے میں بتا دوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ جو جو فوج کے ساتھ نواز شریف کے اختلافات بڑھتے گئے ان کا جکاؤ بہارت سے دوستی اور پاکستانی فوج کے بڑھتے ہوئے اختیارات کی خاتمے کی طرف تیز ہوتا چلا گیا پھر لکھتے ہیں کہ پرو انڈین لابی رفتہ رفتہ نواز شریف کے گرد جمع ہونے لگ گئی یعنی نواز شریف کے جب فوج کے ساتھ اختلافات جو ہے وہ بڑھنے لگ گئے کیونکہ نواز شریف چاہتے تھے بادشاہت کے تمام تر اختیارات جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوں اور تمام ادارے جو ہےنا ان کی چوکٹ پہ سجدہ ریز ہو جائیں اور ان کے جو ہےنا ایک حکم کے وہ پابند ہوں تو وہ لکھتے ہیں کہ پرو انڈین لابی کو نواز شریف نے رفتہ رفتہ اپنی ذات کے گرد جمع کرنا شروع کر دیا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مراسم یہاں تک بڑھے کہ نواز شریف کے پہلے وزارت عظمہ کے دور میں نجم سیٹی کو گرفتار کر لیا گیا یہ جو نجم سیٹی ہے ان کو گرفتار کیا گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آل پاکستان یوز پیبر سوسائٹی کا اجلاس آواری لاہور میں ہو رہا تھا کہ سیٹی صاحب کی بیگم جبنو موسن وہاں آئی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے درخواست کی جائے کہ نجم سیٹی کو رہا کر دے اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ انتہا پسند مخالفین نے نجم سیٹی پر بلوچستان کے باغیوں کو ہتیار بہم پہنچانے کا الزام بھی لگایا تھا یہ بات بہارحال سب کے علم میں تھی کہ نجم سیٹی کو پاکستان میں انڈین لابی کا سرخیل سمجھا جاتا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے تمام گروہوں کو شر پسند سمجھتے ہیں اور بالخصوص کشمیر کی آزادی اور پانی کے مسائل پر صف آرائی کے سخت مخالف ہیں لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی جو جو نواز شریف پاکستانی فورج سے مخالفت میں آگے بڑھتے گئے تو نجم سیٹی ان کے چہیتے بن گئے آگے وہ لکھتے ہیں کہ پرویج دشید نے نواز شریف کو بتایا کہ نواز شریف صاحب آپ نے تو ان کو گرفتار کرا لیا ہے یہ تو انڈین لابی کا سرخیل ہے اور اس کے نظریات پاکستانی فورج کے بارے میں اور انڈیا سے دوستی کے بارے میں اور انڈیا سے قربت کے بارے میں وہی ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں تو نواز شریف نے فوراں ان کو رہا کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد اپنے معتمد خاص ساتھیوں میں ان کا شمار ہونے لگا ناظرین آگے لکھتے ہیں کہ یوسف رضا گلانی کے دور میں نجم سیٹی کی جو اہلیہ ہے جو جبنو موسن ان کا نام ہے ان کے بارے میں پتا چلا کہ اچانک نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز کے لیے بطور سیاسی اتعلیق جبنو موسن کا انتخاب کر لیا یعنی کہ نجم سیٹی کے ساتھ صرف اس بات کی وجہ سے نواز شریف کے تعلقات اس قدر بڑھ گئے نواز شریف کی قربت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ پاک فوج کے مخالف ہیں اور انڈین لابی کے وہ سرخیل سمجھے جاتے ہیں تو نواز شریف نے جبنو موسن کو جو ہے نا سیاسی استاد جو ہے وہ مقرر کر دیا مریم نواز کا اس کے علاوہ مریم نواز کی سیاسی ٹریننگ میں بزاتے خود جو ہے نجم سیٹی کا بھی کردار ہے اور ان تمام کو نزدیک لانے والے قریب لانے والے جو ہے تمام پاک فوج کے مخالفین نواز شریف کی صفوں میں شامل کرنے والے جو شخص ہیں وہ ذمہ داری لگائی گئی تھی پرویز رشید کی ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹرائی کا ہے ناظرین اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس طرح اس ویڈیو کے ذریعے میں نے نجم سیٹی کے جو اصل حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی تھی اور ایک کتاب سے ایک مستند دستاویزی ثبوت سے یہ ثبوت آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنے تھے کہ نواز شریف کا ہمیشہ یہ علمیہ رہا ہے اس کتاب میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی تفسیر کے ساتھ مختلف جگہوں پہ لکھا گیا ہے کہ نواز شریف نے چون چون کے اپنے ذات کی گرد ان لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا بیوروکریسی میں بھی اور تمام بڑے اداروں میں بھی جو پاک فوج کے مخالف سمجھے جاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جو نجم سیٹی ہے ان کو جنرل نگران وزیرالہ تک بنا دیا اس نجم سیٹی کو جن کو انہوں نے خود گرفتار کیا تھا اپنے وزارت عظمہ کے دور میں تو اس کی تو یہ اوقات ہے بھئی ٹھیک ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے میری گزارش ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک ہفتے یا دو ہفتے میں ریاست کریک ڈاؤن کرے گی اور اپنے رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گی تو اس قسم کے لوگوں کو زہر پیلانے کے لیے مضموم پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ کھلا نہیں چوڑنا چاہیے میں اپنی گزارشات اور حقائق آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر سکتا ہوں باقی ایکشن لینا ریاست کا کام ہے آج کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ بہت اللہ حافظ